موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ مولانا لظیم اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ انتہائی قابل احترام سامین ناظرین گزارش ہے کہ آج یہ مسلم شریف کے درس کی چھٹی محفل ہے موسیقی اور الحمدللہ کہ سامین و حاضرین کی دلچسپی کی بنا پر ہر درس لطف و قیف میں محبت و سوز و گداز میں روز بروز دلوں دماغ روحوں کو متاثر کرنے میں روز بروز اپنی کامیابیوں میں فضوط تر اثرات دکھا رہا ہے سلام اللہ کل کی محفل میں جو تذکرہ حجر جس انداز و محبت سے چھیڑا گیا تھا اس کی انتہا پر بنصری کی اپنی ایک بات محب کی عاشق کی اپنی ایک کہانی عزت جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے کلم کی زبانی اس کو پھر تھوڑا سا اظہار کا موقع مل رہا ہے اللہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راہ محبت ہے جناب جامی فرماتے ہیں کہ جنہا رضی بیابا این راہ بے نہایت یہ جس راہ محبت میں آپ نے قدم رکھا ہے یہ مت سوچنا کہ چند میل چلو گے چند راتیں گزارو گے چند سال بسر ہوں گے تو آپ منزل پر پہنچیں گے اور وہاں محبتوں کے نظارے لوٹو گے یہ خیال نہ کرنا زنہا رضی بیابا یہ راہ بے نہایت اس راہ کے مسافروں جس کی منزل کی انتہا نہیں ہے اللہ 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 اور اسی قیفیت کو جناب میاں محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دری ورد فرماتے ہیں کہ جناب جامی فرماتے ہیں دری وردہ کشتی فرہ شدہزار غالبا یہ حضر صادی رحمت اللہ علیہ کا کول ہے دری وردہ کشتی فرہ شدہزار کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار کہ جس دریا میں آپ شناوری کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہاں بڑے بڑے کافلے ڈوبے ہیں اور آج تک ان کی کشتیوں کے تختے نہیں ملے اللہ اور جناب میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ساری قیفیت دیکھنے کے بعد آپ اپنے پیارے اچھوتے انداز میں آشکوں کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں کہ پکہ پیر دریجے درنا تلک نعمت جاوے آپ فرماتے ہیں کس را کے مسافر ہو کہاں جا رہے ہو تم پکہ پیر دریجے درنا تلک نعمت جاوے جو اس پاسے جاوے محمد سو سربازی لاوے جو اس پاسے جاوے محمد سو سربازی لاوے تو جناب رومی نیا کا کسہ چھڑنے کے بعد آپ بڑے پیار سے فرماتے ہیں نیا حدیثیں راہ پر خون میک ند کی سہائے عشق مجنو میک ند قصہ ہائے عشق مجنو میک ند قصہ چھڑتی ہے بینسری محبوب محب عاشق ہجرے یار کی تلخیوں کے تیر سے چھلنی شدہ دل لے کے پکارنے والا کس راہ پہ چلے ہو وہ ایک کافتے کو دیکھتے ہیں روتے دوتے اڑتے گرتے چلتے ہیں اور فریاد کرتے چلتے ہیں ہائے محبوب کہاں گیا یہ دن جو جدائی میں گزر رہے ہیں ہائے محبوب کیوں نظر نہیں آتا آپ جو تلپتے جا رہے ہیں تو وہ عاشق کہہ رہا ہے بنسری تو کہہ رہے ہیں یا عاشق کہہ رہا ہے نئے حدیثِ راہِ پرخوم ادھر تو قدم قدم پر خون کا خون کے ندیاں پہتی ہیں یہاں قدم قدم پر سر کے نظرانے دینے پڑتے ہیں اس طرف آوگے جانتے نہیں ہو مجنو کے ساتھ کیا گزرا تھا جانتے نہیں ہو کہ مجنو کے ساتھ کیا گزرا تھا اتنا حوصلہ ہے اتنا حوصلہ ہے اگر اتنا حوصلہ نہیں کیا یہ مزاق سمجھ رکھا ہے اور مجنو بھی دیکھو یہ تو بادشاہ زیادہ تھا اس کا اسلام تو عمر القیس ہے اور یہ حضرتِ جنابِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی ہے مجنو حضرتِ امامِ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی ہے کو معملی آمی تھوڑا ہی ہے یہ یہ اتنی بلند بلند حیثیت کا مالک لیلہ پہ نظر پڑی تو حیثیت گم کر گیا لیلہ پہ نظر گئی تو دل گیا لیلہ پہ نظر گئی تو عمر القیس نام مٹ گیا اور مجنو بن گیا تو فرمایا مجنو بننے کی طاقت ہے تو آؤ ورنہ گاری بیٹھے رہو یہ تو عشق عشق کا نام جو بار بار تم لے رہے یہ تو خون کی ندیاں پار کرنی پڑتی ہیں خون کی ندیاں عبور کرنی پڑتی ہیں نئے حدیثیں راہ پرخوں میکند آپ نے دیکھا نہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ آگ اور دریاء کے آگ اور خون کے دریاء کس طرح پار کر رہے تھے کس طرح عبور کر رہے تھے ابتدا پہ نظر کرو کس طرح دریاء آگ کابور کیا حضرتِ بلال نے کس طرح جلیل القدر صحابہ آگ کے اور خون کے دریاء بور کرتے رہے جسم چھلنی نہیں ہو گئے جسم چھر نہیں گئے سر نیزے پہ تل نہیں گئے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ نہیں گئیں لیکن فراقِ یار میں یہی آواز آتی رہی اللہ و رسولہ اللہ و رسولہ ہمارا کو محبوب ہے تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے زندگی کی منزل ہے تو بارگاہ رسول ہے اور زندگی کی انتہا ہے تو درِ خدا ہے یہ اتنے جذبات لے کے جو چلے آئے ہیں تو آج جو اس جہان میں مستی موجود اب بھی جو مستی موجود ہے بنسری والے فرماتے ہیں اب بھی جو جو عشق و مستی موجود ہے تو ہمیں وہ عاشق نظر تو نہیں آتے لیکن عشق کی آگ کہیں کہیں لگی ہوئی ضرور ہے کہیں کہ یہ کہیں کہیں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے یہ جو دعاں اٹھ رہا ہے نا یہ عاشقوں کے جلتے دلوں کا دعاں ہے